Welcome to the channel. Thank you for supporting the channel. میں آپ سے پہلی ریکویسٹ تو یہ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے فرنس کے ساتھ. سیکنڈ امپورٹن چیز یہ ہے کہ مجھ سے کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اگر ہم نے آپ سے اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے تو ہم کس طریقے سے کریں تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ at the bottom of the screen آپ کو آفیس کا نمبر آرہا ہوگا آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں اور مجھ سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ٹیلی فون اپوائنٹمنٹ کا بھی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس میں یہ ایک ایک بڑی نومنل سی فی ہے جو آپ کو ٹیلی فون اپوائنٹمنٹ کے لیے دینی پڑتی ہے وہ آپ پی پیل کے تھروں دے سکتے ہیں اور اس میں جو آپ نمبر پروائیٹ کریں گے اس پہ میں کال کروں گا اور میں پھر آپ کو ٹیلی فون ایڈوائیس دے سکتا ہوں Thank you so much for supporting the channel and keep watching Immigration with Tariq اسلام علیکم Welcome to the show Immigration with Tariq show کا format I hope آپ کو اب تک پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کا immigration کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اس show میں کال کر سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ایسی information دوں جو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکے سے پہلے میں کالز کا سلسلہ شروع کروں میں ایک چھوٹی سی update آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں and before they update good luck جو کل vote ڈال رہے ہیں and I hope the best party wins government جو بھی جیتے ہیں I hope وہ government بنا سکے that is the most important thing تاکہ یہ جو سارا issue چل رہا ہے Brexit کا اور immigration کا یہ تھوڑا بہتر طریقے سے sought out ہو سکے تو میں جو ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو recently ایک نئی چیز میرے سامنے آئے تھی اور میں نے contact بھی کیا on barrister کو جن کا یہ case تھا تو میں تھوڑی اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا آپ کو پتہ ہے Home Office کی fee waiver کی ایک policy ہے جو یہ بولتی ہے کہ جی اگر آپ destitute ہو جاتے ہیں fee بھڑنے کی وجہ سے جو Home Office کی اتنی مہنگی fee ہے تو آپ fee waiver مانگ سکتے ہیں یا کوئی compelling circumstances ہیں آپ کے case میں کسی applicant نے اس بات پہ اس policy کو challenge کیا judicial review process کے اندر کہ یہ unfair policy ہے because اس کے اندر affordability بھی آنی چاہیے what if اگر میں afford ہی نہیں کر سکتا اس ساری fees کو دینے کے لیے interestingly اس کے اوپر judicial review application میں کیونکہ judicial review application میں paper application جاتی ہے اور پھر substantive hearing ہوتی ہے تو اس بندے کی اس شخص کی paper application approve ہو گئی اور جن بیریسٹر نے وہ case لڑا میں ان سے پھر contact کیا میں نے کہا جی اس کے بعد کوئی اور update ہے کیونکہ آپ کی substantive hearing ہونی ہے because امید یہ رکھی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے affordability will become a part of the policy لیکن ان نے کہا ہے کہ ابھی کوئی development اس case کے ساتھ آگے نہیں ہوئی تھوڑا ڈر یہ بھی ہے کہ ہوم آفیس اب دیکھتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا case ہارنے لگا ہے تو کبھی کبھی وہ internally ہی مقمکہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی consent order sign کرتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں but that's a very interesting thing because میری نظر میں یہ جو فیسز ہیں یہ بہت زیادہ ہے especially conservative government جو کہ لگ رہے ہے کہ دوبارہ government میں آ جائے گی conservative جو ہے government دوبارہ they'll win the election تو یہاں تک بولا ہوا ہے کہ جو IHS فیسز ہیں اور بھی زیادہ بڑھا دیں گے انقریب یعنی کہ almost I think don't quote me on it but I think six hundred pounds six twenty five almost کر دیں گے from five hundred pounds per year کے ساب سے تو جہاں لوگ ہزار pounds دو سال والی application کا دے رہے تھے وہ پھر thirteen fourteen hundred pounds دیں گے almost thirteen hundred pounds دیں گے so کہنے کا مطلب یہ ہے کہ see how it goes اور میں آپ کو update رکھوں گا اس معاملے میں اپنے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام جی سر جست ایک بہت چھوٹا سوال ہے میرا ابھی چار مہینے پہلے سپاوز ویزا گرانٹ ہو ہے two and a half years کے لیے اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ان two and a half years کے اندر میں کتنا ٹائم یوکے سے آوٹسائیڈ سپینڈ کر سکتا ہوں اور یوروپ میں کتنا ٹائم سپینڈ کر سکتا ہوں اگر میں تین مہینے سے زیادہ یوروپ میں بتاتا ہوں وہ ٹائم سپینڈ کنسیڈڈ ہوتا ہے یا نون یوروپین کاؤنٹرز کے یوکے میں ہی جیسے بولتا ہے کہ یہاں سے میں آئرلن چلے جاؤں نورڈن آئرلن وہ کنسیڈر ہوتا ویڈن یوکے تو میں نے پوچھنا تھا یوروپ بھی ایسی کنسیڈر ہوتا ہے کہ نہیں all right thank you so much sir اگر آپ اپنے ویزے کے اوپر بھی دیکھ لیں آپ تو ریسی سرچ کلیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو ویزا United Kingdom کا ملا ہے تو اس کے اندر United Kingdom and Northern Ireland لیکن Republic of Ireland یا کسی اور یورپین کنٹری میں آپ جائیں گے تو وہ آپ کے لئے پرابلم ہے اگر آپ چھٹیوں کے لئے جاتے ہیں تو that is not a problem لیکن اگر آپ migrate ہو جاتے ہیں ایک اور یورپین کنٹری کے اندر تو وہ پھر آپ کیلئے issue ہے because ایک certain period کے بعد of course home office کی discretion ہے جب ان کو پتا چلے گا کہ آپ نے کنٹری چھوڑ دئے کہ وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ کینسل ہم آپ کا ویزا کر دیتے ہیں جب آپ نے واپس اپنے ملک میں آنا ہے meaning United Kingdom اپنی spouse کے ساتھ کیونکہ اپنی intention ہے کہ آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو اس وقت spouse ویزا دوبارہ apply کر دیں لیکن اگر آپ تین مینے کے لئے جا رہے ہیں چھٹیوں پہ یا کوئی چھوٹا موٹا آپ کا کام نکلا ہے three months کے لئے that will not have any impact لیکن in short جو آپ نے بولا تھا کہ یورپ کے اندر رہنے کی وجہ سے مجھے یوکے میں کنسیڈر کیا جائے گا then no because جو آپ کا ویزا ہے وہ United Kingdom in Northern Ireland کا ہے Republic of Ireland یا یورپ میں کہیں بھی جائیں گے تو آپ باہر آ جاتے اور وہاں جانے کے لئے آپ کا ان کی residency requirements پوری کرنی ہے لیکن یوکے سے آپ باہر آ جائیں گے اور پھر اگر آپ وہاں جا کے رہنا شروع کریں گے اور آپ یوکے واپس آنے کی کوشش کریں گے there is a possibility کہ وہ کیا آپ دوبارہ ویزا لیں thank you so much آپ کی call کا اگلے caller کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم hello hello جی اسلام علیکم walaikum jی بھائی سوال پوچھ لیں hello آپ ٹی وی پہ میری آواز نہ سنیں فون پہ اپنا سوال پوچھ لیں اور پھر ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں پتہ نہیں یہ میری آپ سے بات ہو رہی کیکہ مجھے ایسا لگ رہی جسے میں ایکو مجھے سنائے دی آپ مجھے سی بات کریں اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں ٹھیک ہے جی نہیں اصل میں میں ٹی وی نہیں واش کر رہا میں آپ سے فون پہ بات کر رہا مجھے اب یقین ہو گیا کہ آپ سے بات ہو رہی میں سمجھے شاہد یہ کہ میں ابھی ویٹی کر رہا ہوں کیوں میں لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے لئے بہت مطلب یہ کمپلیمنٹری ہے کہ آپ مرشال اللہ بہت اچھا یہ اب مجھے یہ کہ یہ کہ آپ کے مارکیٹنگ کے اتنے ہو گئے لیکن یہ کہ جو بات کہہ رہا ہوں تینکیو سو مچ آپ کا پیار ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جب بھی یہ کہ آپ کو سنتے ہیں بہت سارے اور بھی آپ کے جو ہے اور بھی سولیسٹرز ڈیفرن لو فرم لیکن اتنا چاہیے کہ کوئی بھی نہیں ایکسپین کرتا جتنا بریف آپ یہ کے ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے اچھا پرابلم یہ ہے کہ میرے دو بچے ہیں اور ان کی وہ اپنی مذر کے ساتھ لیتے ہیں اور ہم ساتھ نہیں ہیں مطلب مذر بچوں کے ساتھ اور میں الگ سے رہتا ہوں تو مدری سول پیرنٹ بھی ہیں ان کی لک افتر سکول لے گانا اور میں ساتھ ایشو یہ ہے کہ میں بلائنڈ ہوں اب مدر نے اپلیکش مطلب اسائلم اپلائی کیا تو مطلب ری اپلائی کیا بھی لیکن ابھی یہ انڈیسائیڈ بچے یہ خیال سے نیکس یر اگرس سیون یار جائے گا تو اس کی بیسز پہ پہلے سوال میں آئی ہے کیا ہم بچے کے ساتھ اپلائی ایک ساتھ کر سکتے ہیں دسپائٹ کہ میں الگ رہتا ہوں اور یہ کہ وہ اپنی مدر کے ساتھ الگ رہتے ہیں دو دو ڈیفرن 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 دوسرا سوال میرا یہ ہے کیونکہ میں نے بھی یہ کہ انہی گرانڈز پہ اسائلم اپلائی کیا ہوگا ہے جن گرانڈز پہ میرا یہ کہ انٹرویو ہوا تھا ڈیفرن کل میرے سکوئی ابھی تک انہیں کنکلوڈ نہیں کیا انڈیس آنڈیز دوسرا دوسرا میرے پینڈنگ ٹھیک کہ نہ مجھے یہ کہ دوسرا میرے نہیں کہ کوئی اس کے واضح دران کوئی پرسیجرز جن کو میں نے پول آپ کیا بچے جیسے ہمارے کوئی میں میں دوسرا جسے کیا ڈیفرن پیش کی ڈیفرن یک انہی یہ As I am already in immigration control and I've got obviously Prohibition as well. I can't work. So یہ بڑا stressing ہے کہ انہوں نے فیز اتنی زیادہ رکھی ہے یہ دو سوال ہیں بسیقی میرے. ایک تو سیونے اور دوسرا یہ کہ اپلیکیشن اگر ہم کریں تو کیسے مطلب کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے کہ میں نے وہ الگ ہے میں لگوں ایک اٹھی اپلیکیشن ہے تو میں چاہ رہا تھا ایک ساتھ ہو اور ٹھیک گراؤنڈ سے میں دوسرا یہ ہے کہ فیز کا کیسے میں کروں میرے لئے تو ٹھو داؤزن پلس مرحل میں ایچ اپلیکیشن کی فیز ہے تو مطلب ایک چھوٹی میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ٹیلی فون پہ میرا جواب سن لیں and i wish you all the best all right thank you so much دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فیز is 2100 ٹھیک ہے 3000 بھی doesn't matter but round off کر کے maybe you're thinking جو main بات ہے پہلے فیز کی بات پتا دیتا ہوں پھر میں آ جاتا ہوں آپ کے کیس کے بارے میں جو آپ بولنا چاہ رہے تھے پہلے فیز کی بات یہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھی asylum کیا ہوا ہے in the past یا ان کی asylum کی application چل رہی ہے اگر ان کی asylum کی application چل رہی ہے تو وہ لوگ اسی case worker کو اپنا human right کا claim کے ساتھ update کر سکتے ہیں کہ جی اب ہمارے بچے کو سات سال ہو گئے ہیں آپ اپنی طرف سے update کریں گے وہ اپنی طرف سے کریں گے میں آپ کے case پہ بھی آتا ہوں کہ جی ہمارا asylum کا case تو چل رہا ہے لیکن اب ہمارے بچے کو سات سال بھی ہو گئے ہیں تو human right کا element asylum کے ساتھ آپ case worker کو ڈال لیتے ہیں اس میں آپ کی کوئی فیس نہیں لگتی اگر اس وقت تک آپ کا خدا نہ خواستہ asylum کا case ختم ہو جاتا ہے appealیں وغیرہ exhaust ہو جاتی ہیں تو پھر آپ سمجھیں failed asylum seeker آپ کے پاس option یہ ہے کہ Liverpool کے اندر آپ جا کے اپنا fresh claim جمع کرا سکتے ہیں because جو Liverpool کے اندر fresh claim جمع ہوتا ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے again آپ 2100 pound سے بچ جاتے ہیں ایک تیسری بھی option ہے فری کی کہ اگر آپ نیس سپورٹ پہ ہیں because آپ کا asylum claim چاہ رہا ہے یا exhaust بھی ہو گیا ہو there is a very good possibility nas support پہ ہوتے ہیں ان کو fee waiver ملنے کی opportunity ہوتی ہے تو آپ اگر fresh claim نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ fee waiver کی بھی application home office سے کر سکتے ہیں کہ جی میری fees جو 2100 per applicant ہے مجھے ماف کر دی جائے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ especially nas support پہ ہیں existing ان کو home office waiver دیتا ہے because داری بات ہے ان لوگ کہاں سے اتنا پیرا خرچہ کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں ان کو nas support کی کیا ضرورت اور وہ eligible بھی نہیں ہوتا ہے nas support کے لیے تو دیکھنے میں ہے کہ home office والے ایسے لوگوں کو fee exemption کر کے دیتا ہے so کہنے کا مطلب آپ کے بس تین طریقے ہیں fee waiver کروانے کے اگر آپ کا next august تک asylum decide نہیں ہوا تو اسی case worker کو آپ نے update کرنا ہے اپنے seven year کے ساتھ second اگر اس وقت تک آپ کے سارے appeal right exhaust ہو جاتے ہیں asylum کے تو آپ fresh claim ڈال سکتے ہیں لیورپول جا کے again free of cost and تیسری چیز آپ اگر تو اس کے فارم سے پہلے آپ fee waiver کیلئے apply کر سکتے ہیں because آپ نے asylum کیا ہوئے تو there is a good possibility especially اگر آپ کو nas support بھی مل رہی ہے کہ home office شاید آپ کو compelling circumstances کے under exempt کرتے آپ کی fees اب آجاتے ہیں آپ کے case کے اوپر دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ as an applicant آپ نے یہ proof کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی parent relationship ہے qualifying child کے ساتھ and it is unreasonable for the child to leave the united kingdom اگر بچے کو سات سال پورے ہو جاتے ہیں اور وہ home office والے بچے کو اس cases پہ ویزا دے دیتے ہیں تو بچوں کے parents کو بھی ویزا ملتا ہے subject to کہ parents ایک چھوٹی سی چیز proof کر دیں کہ ان کی parental relationship ہے بچے کے ساتھ اب ماں تو بچے کے ساتھ already رہ رہی ہے تو by default ماں کی parental relationship ہے آپ کا problem یہ ہے کہ آپ بچے کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں آپ کسی اور city میں رہ رہے ہیں تو اس صورت میں پھر آپ کو یا تو ماں سے لکھوانا پڑے گا کہ she wants you to be involved in the life of the child اور آپ day to day جو بچے کے decision ہے اس میں involved ہوں گے اگر ماں آپ کو یہ اجازت نہیں دیتی جو لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے وہ پھر contact order لینے کی کوشش کرتے ہیں کوٹ کے تھو یہ الگ بات ہے کہ اس وقت تک آپ کے حالات بہتر ہو جائیں and you start living together پھر تو it's straight forward لیکن اگر آپ ساتھ نہیں رہ لیں you're living away تو پھر آپ کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ you have پرنٹر relationship and پرنٹر rights over the child and being the biological father who automatically آپ کے پاس ہوں گے صرف جج نے یہ اسیس کرنا ہے کہ آپ کی day to day input کے چائل کے decisions میں اور کتنا زیادہ چائل سے آپ ملتے ہیں آپ کی frequency کیا ہے ملنے کی اگر آپ کسی اور سٹی میں بھی رہتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ پرنٹر relationship کی بیس پہ بھی apply کر سکتے بیس میرے بچہ is a qualifying child ضروری نہیں ساتھ رہیں اگر آپ کی رلیشنشپ اتنی خراب ہوگی but کل ٹھیک ہو جائے and you start living together but کہنے کا مطلب کہ it's not the end of the line for you important ہے کہ بچے کو ویزا ملے then پیرنٹس کو بھی ساتھ مل ستا ہے تب ہی سٹیپ پیرنٹس جو ہوتے ہیں qualifying child کیسے ویزا لیتے ہیں کہ ہماری پیرنٹر relationship ہے جو آپ کو بھی پروف کرنا پڑے گا hope آپ answered your question and so kind of you for your nice words کہ آپ پسند کیا اس شو کو thank you so much اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم good evening sir میرا بیو دو منت سوری ٹو بیوک پیلا نا congratulations sorry میں نے کہا congratulations رہا oh congrats thank you وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا میرا دیان بہار جی 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 اوکی میں ان کو پون لگایا تا ریجسٹر آفیس کو انہوں نے بتایا تھا کہ پاسور لانا ہے جی وہ تب کچھ لانا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم میرد نہیں ہیں میری پارٹنر پکی نہیں ہے جہاں یوکے میں تو کیا پرسیزر کیسے بیوی ریجسٹر ہو سکتا ہے اس بہو اس پاسور ایوی اس کی ایڈنٹی مانگتے ہیں یہ آپ کہاں ریجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں بیوی کو برمی میں آپ بریٹش ہیں میں بریٹش ہوں اس کی انڈین ہے اوکی میں سمجھ گیا سر میں سمجھ گیا سر بلکل آپ کی بات سمجھ گیا سر مجھے آپ تھوٹا سا ایک فیور کر دیں کیونکہ جب آپ اپنا سوال پوچھ رہے تھے مجھے کان میں بولا جارہا تھا کہ ہمارا بریک کا ٹائم ہے تاریخ بھائی پلیز آپ جواب دینا شروع کرتے ہیں ہم رکھتے نہیں ہیں کیونکہ کان میں بولتے رہتے ہیں تو میرے خال سے پہلے ہم بریک پہ چلیں گے بریک پہ واپس آکھ 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 بریک پہ جانے سے پہلے جو میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تینک یو سو مچ آپ کے پیار کا شو کو فالو کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں پلیس کیپ دوئنگ دوئنگ اس سے حسلہ اوزائی ہوتی ہے اور بھی ہم لوگ ویڈیوز انٹرڈیوز کرائیں جو کہ ہم بی ہلپ فور یو سرٹن لاز کے اوپر اور امیگریشن قانون کے اوپر میں خال سب بریک پہ چلتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی کانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانونی کرتے ہیں ہم سپیشل لائز کرتے ہیں in the areas of immigration asylum and nationality issues business rate disputes housing benefit and tax credit issues ہماری team residential convaincing بھی کرتی ہے اور ہم civil litigation disputes کو بھی handle کرتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی کانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجئے on 0208 571 1001 our website is westlondonsolisters.com westlondonsolisters working with you welcome back to the show break پہ جانے سے پہلے کسی نے کال کی انہوں نے بتایا کہ میں بریٹش سٹیزن ہوں میرے بچہ پیدا ہو ہے دو ویک اگو میری وائف نے overstay کیا ہو ہے تو ہم بچے کے لئے بریٹش پاسپورٹ اپلائے کرنے لگے ہیں تو انہوں نے ریکوائرمنٹ مانگی ہے کہ دونوں پیرنس کا ویلیڈ پاسپورٹ چاہیے اس کی وجہ سے پرابلم ہے بیکنس وائف کے پاس ادھر کا کوئی status نہیں اور ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا لیکن اس وقت نمبر ون پرابلم تو آپ کیوں نہیں چاہیے کہ اپنے وائف کا ویزا کروائیں اور اگر آپ اس کے لئے بچے کا بریٹش پاسپورٹ لے رہے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے بچہ برٹش ہے برٹش ہیں تو آپ بچے کے برٹ سیٹیفکیٹ اور اپنا پاسپورٹ اور وائف کا ایکسپائر پاسپورٹ کے ساتھ بھی وائف کی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں بچہ برٹش 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 آپ کو بچے کا برٹش پاسپورٹ کا ویٹ نہیں کرنے کی ضرور جس تو اگر آپ مقصد برٹش فیوچر میں موقع ملا ہم ان کا ویزا لے لیں ان کا پاسپورٹ بنوا لیں گے after taining the ویزا and I hope کیونکہ اپلیکیشن ہوم آفیس کو ہی جاتی ہے they can make the calculation themselves کہ 2 plus 2 کے بلکل یہ issues ہیں بچے کو برٹش پاسپورٹ issue کر دیں لیکن اگر وہ کسی وجہ سے نہیں کرتے of course they'll give that to you in writing اور اس کے ساب سے you can take the appropriate action so thank you so much آپ کی call and I wish can reprezentation کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا کیا reprezentation ہے بائد ہوئے بسکلی سیون یور پہ کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت بھی سیون یور پہ کیا تھا لیکن ابھی میرا بچہ بریٹیش ہو چکا ہے اس کو دوبارہ اپنے سرکنس بتانا چاہ رہا ہوں کیا وہ سیکشن ون ٹونٹی کو یوز کر سکتا ہوں لیکن ویسے ٹیکنکلی سیکشن ون ٹونٹی کا کیس لابی ہے کہ اس کا کوئی پیری نہیں ہوتا لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم آفیس والے کہتے ہیں کہ اگر سیکشن ون ٹونٹی ہم نے آپ کو ایشو کیا ہے اور آپ نے اپنے اپیل ٹونٹی لگا کے ورک فلو جو رمووول ڈپارٹمنٹ ان کو بھیج دیں کبھی کبھی وہ آگے سے ایکشن یہ لیتے ہیں کہ they consider the application تو it's worth a chance اس کی وجہ یہ کہ میں جنہ نہیں پتا آپ کے فیملی ممبر کتنے but it is a lot of money yes تو it's worth a chance کہ آپ اس کو use کرنے کی کوشش کریں what's the worst that can happen کہ مرکے کہ ہم اس کو accept نہیں کرتے at least you try تو ضرور try کریں but of course میں کوئی شورٹی نہیں دے سکتا لیکن I have seen it work in the past home office اگر کہتے نا کہ ڈسکریشن پہ آئے تو بہت سارا ڈسکریشن دے دیتا I wish you all the best by all means try it out thank you so much you call can call as alaykum hello hello alaykum alaykum salam bhai sahab ah ab mjhe sun pah rey jie bilkul mjhe pah pah raha جواب میرا سنگ okay اچھ جی تو کیا ہے کہ میں نے like میں 14 years ہوں اس country میں اور میں کبھی overstay تو ہوئی نہیں ہوں ایک ڈیرھ مہینے کا gap ہے کھالی لیکن میرا بیٹا جو ہے وہ بریٹیش ہے کھل اس کا فادر بریٹیش تھا تو جب 5 year کا تھا تو اس ریفیوز ہو جاتا تھا ہیومن رائٹس پہ ڈالا پھر وہ EA2 میری سلسٹر نے وہ ڈال دیا جب home office نے ہمیں بولا تھا کہ further leave to remain ڈال و لیکن اس نے EA2 ڈال دیا تھا جس کے اوپر جو ریفیوز ہوا تھا لیکن اس کے اپیل کرنے پہ اور تو ایسا کر کے فیملی روٹ پہ ڈال تو میں نے فیملی روٹ پہ ڈال سارے requirement بھی میٹ کیے تھے اور سب فیس بھی پر بھری تھی لیکن home office نے مجھے 10 year کے فیملی روٹ پہ ڈال دیا اور ابھی بیسکلی یہ ہے کہ میں سنگل مام ہو تو انہوں نے میں اپنے سولیسٹر کو پوش کر رہی ہوں لیکن وہ کچھ نہیں کر رہا وہ بس یہ کہہ رہا ہے میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں اور جیلائی میں میرا ویزا آپ جانے سے پہلے دیسیمبر آگئے میں آپ سے ایک بات پوچھ لوں آپ نے 5 year روٹ پہ اپلائی کیا تھا آپ نے انگلیش ٹیسٹ دیا تھا جی جی میں لائف ان یوکی بھی کیا ہوا لائف ان یوکی رہنے انگلیش ٹیسٹ دیا تھا آپ نے کوئی ای ون کیا تھا کتنا عرصہ پہلے کیا تھا جب میں اس سال جانوری میں کیس سمیٹ کیا تھا اس وقت کیا تھا اور وہ ہی وہ ٹیسٹ کر دیا تھا اور میں نے یہ ٹیسٹ دو سال پہلے بھی کیا تھا جو کی ایکس پائر ہو گیا تھا تو مجھے دوبارہ کرنا پڑا تھا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں لگتا یہ کہ پہلے آپ یورپین ریگلیشن کے اندر تھی کیوں تھی کیا تھا لیکن بعد اور ہم آفیس کہتا ہے جاؤ کام کرنا شروع کرو ایک دم it is not possible تو بالکل آپ اپلکیشن ڈالیں ہم آفیس کو کہ مجھے ریکوز ٹو پبلک فنڈ دیا جائے وہ ایک آن لائن اپلکیشن آپ کو فارم بھڑنا پڑتا ہے اور ایک اڈریس پہ بھیجنا پڑتا ہے ہم آفیس کی کوئی فی نہیں ہے اور پھر وہ اس کا ڈیسیزن دیتے ہیں فور ٹو فائی سکس ویکس کے اندر بلکل آپ ہم آفیس سے ریکویسٹ کریں کہ مجھے ریکوز ٹو پبلک فنڈ دیا جائے اس کی ایک ایک اپلکیشن ہوتی ہے اگر نہیں ڈالی تو آپ جو ٹین یر فائی وی ہوتا دیکھیں میرا پرانا شو بھی دیکھیں تو ہوم آفیس جو پرائیویٹ لائف ویزے ہوتے ہیں بچوں کی بیس کے اوپر پیرنٹ روڈ جیسے کہتے ہیں وہ ڈالتے ہی آپ کو ٹین یر کے اوپر ان کی ڈسکریشن ہے سپیشلی اگر آپ انگلش ٹیسٹ کر لیں کہ وہ آپ کو فائیویئر کے اوپر ڈالیں تو اگر آپ کے کیس میں انہوں نے آپ کو فائیویئر کے اوپر نہیں ڈالا ٹین یر کے اوپر ڈالا تو یہ ان کی ڈسکریشن ہے تو پھر اس بات کا تینک یو بولے انہوں نے آپ کو ویزا دیا بکہ ظاہری بات ہے اگر وہ آپ کو نہیں دیتے تو آپ کا کیس تو بہت سٹرونگ ہے لیکن آپ بچہ برٹیش ہے لیکن پھر آپ کو کوٹ میں جا کے ان چیزوں کو فائیٹ کرنا پڑتا جہاں تک بات ہے کہ آپ نے بولا کہ میں lawfully اس ملک پہ اتن عرصہ رہی ہوں تو وہاں تھوڑا سا میں یہ دیکھ نا چاہا رہا تھا لیکن میں آپ سے پوچھا نہیں بکہ شو کا مقصد اس ٹائپ کا نہیں ہم تو صرف آپ سے میں بات سنتا اور آپ کو ثوری سی گائیڈنس دیتا ہوں information دیتا ہوں کہ اگر آپ 10 year long residence پہ کیوں qualify نہیں کرتی بکہ اگر آپ کو ملک دس سال ہو گئے ہیں لگلی without any break تو پھر اگر آپ کو qualify کرتے ہیں long residence کے انتر there might be a reason behind it لیکن وہ آپ کسی competent person کے پاس جا کے وہ مشفرہ کر سکتے اور ہم pretty sure کوئی ریزن ہوگا ورنہ آپ کے legal representative نے 10 year route بھی لگلی 14 سال ہوگئے ہیں تو بتایا ہوگا but maybe this is the reason کہ آپ کو clear نہیں ہے کہ جو 5 way route ہے وہ guarantee نہیں ہوتا وہ Perform میری مامی ککس بیسی میری جو میر Dhum بیدار اور مام سب بیدار smooth SI تو کوٹ میں بھی گئے تھے وہ ریفیوز کیا وہ اپر ٹرمیجر میں بھی گئے تو مجھے کیا کچھ بتا سکتے ہو پلیس اوکی تینکیو سو مچ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ہیومن رائٹ پر ریلائے کر رہی ہیں کہ جی میرا ہیومن رائٹ ہے مجھے اتنا سا اس ملک میں ہو گیا ہے تو دو ہزار بارہ میں انہوں نے ایک بار بنا دی تھی پرائیوٹ لائف کے اوپر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس سے اوپر آتے ہیں تو پھر آپ کو پرائیوٹ لائف پر ویزا ملے گا اور وہ جو انہوں نے دو طرح کی بار بنائی تھی ایک تو بار انہوں نے سیدھی سیدھی بنائی جس کو یہاں بیس سال ہو گئے ہیں تو آپ کو اگر سترہ سال ہو گئے ہیں تو تین سال اور بات ہے بیس سال آپ کو پورے ہو جائیں گے تو پھر اٹیس ویری پاسبل کہ آپ کو پرائیوٹ لائف کے اندر ویزا مل جائے تو وہ تو سب سے آسان طریق ہے جو انہوں نے سیکنڈ بار بنائی وہ یہ بنائی کہ آپ کو بیس سال سے کم ادھر ٹائم ہوا ہے and they are significant obstacle کہ آپ اپنی ہوم کنٹری میں جا کے اپنی لائف کو انجوائی نہیں کر سکتی I'm pretty sure کہ جب last time آپ کوٹ میں گئی تھے یہی بات ریز ہوئی ہوگی میں نے تو آپ کا decision نہیں پڑا لیکن جو بھی اس وقت judge تھا اس نے آپ کی ساری representation دیکھ کے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں آپ آرام سے واپس integrate ہو سکتی ہیں اپنی ہوم کنٹری میں میں یہ بہت بڑی assumption لے رہا ہوں because میں نے آپ کے کاغذارت نہیں پڑے لیکن کیونکہ آپ نے بولا آپ human right ہار چکی ہیں that would be the reason تیسری چیز ہوتی ہے human right کی جو outside of immigration rule ہوتا ہے کہ there are compassion and compelling circumstances جس میں پھر یہ relationship آ جاتی ہے mother, daughter یہ جس کو ہم adult relationships بولتے ہیں اس کا اپنا بہت زیادہ case law ہے تو again میں وہی بولتا ہوں کہ I'm pretty sure کہ آپ کو بڑی competent advice آپ کو advice ملی ہوگی جب آپ court میں گئی ہیں اور judge نے اس کو بھی rat کر دیا اب ہوتا یہ human right cases and it is very important کہ اگر آپ کو ایک دفعہ judge rat کر لے تو بڑا مشکل ہوتا ان cases کو overturn کرنا unless there are significant changes in the آپ سمجھ لیں case آپ کے کیونکہ کیا پتا کوئی ایسا evidence جو پہلے آپ نہیں دیا آپ judge نے comment دیا تو آپ وہ evidence produce کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے جو important چیز ہے especially human right کے اندر کہ بہت ہی specialist and competent person کیا آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آپ کا case پڑے اور آپ کو بتایا آپ کے chances کیا ہیں اور اگر آپ کا refuse بھی ہو گیا تو آپ کا case پڑھ کے آپ کو بتا دے کہ آگے اس میں کوئی chances ہیں یا نہیں لیکن ایک چیز جو آپ کی بار انقریب آنے لگی ہے وہ ہے 20 year والی کہ اگر آپ کو اس ملک میں 20 سال ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی significant obstacle یا compelling circumstances کا ٹیسٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو اگر آپ پیرے پرانے شو دیکھیں میں بول چکا ہوں اور ابھی I think اگر یہ ہوتا بھی ہے تو ایک سال سے پہلے تو نہیں ہوگا کہ بورس جانسن نے کہا ہے کہ میں promise کرتا ہوں کہ میں کوئی amnesty لے کے آؤں گا ایسے لوگوں کے لیے جن کو یہاں دس بارہ سال ہو گئے ہیں اور وہ overstay ہو گئے ہیں اب ظاہری بات ہے جو اس نے promise کیا ہے اس وقت نمبر وان ایشو ہے کہ کھل کھا وہ election جیتے ہیں پھر ایک اور ایشو یہ ہے کہ وہ اپنے promise پہ برقرار رہیں but after brexit تو میرا مطلب اس سارے process کو اگر جیت بھی جاتے ہیں تو آٹھ نو مینے سال کہیں بھی نہیں گیا تو again these are all آپ سمجھ لیں کہ variable چیزیں ہیں لیکن کیونکہ آپ کا human right کے لیے claim ہے اور human right is a very complex case law ہے یہ human rights very interesting ہے بہت لیکن بہت complex ہے تو it is very important کہ آپ بہت کسی specialist and competent person کے پاس جائیں وہ دو منٹ کسی competent person وہ پانچ منٹ میں آپ کا پورا case پڑھ کے آپ کو بتا دے گا کہ کہاں کھاں آپ کی خامی ہیں اور prospect بھی آپ کا جیتنے کا یا نہیں بیکن دیکھیں بندہ جو ہوتا ہے میں جب کسی سے بات کرتا ہوں کہتا ہے نہیں جی بس میری یہی ہے میں کہتا ہوں جی آپ جب اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں glasses اپنی لگاتے ہیں تو آپ کو بالکل زیادتی لگتی ہے لیکن problem یہ ہے کہ ہمیں کوٹ کی نگا سے دیکھنا ہے ہمیں قانون کی نگا سے دیکھنا ہے اور اس کا threshold یہ ہے پھر دیکھیں کہ آپ اس کے اندر بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے ہیں so I wish you all the best and please کسی competent person کے پاس جا کے اپنے case کو discuss کریں even اگر refuse بھی ہوگا تو they can give you a guideline at least آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی کچھ نہیں ہو سکتا اگلی جو ہمارا scope ہے وہ 20 سال والا ہے thank you so much آپ کی call can I wish you all the best اگلے caller کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم hello السلام علیکم welcome اسلام طارق صاحب میں نے last week بھی call کی تھی میرے husband ٹیکسی ڈرائیور ہے اور ہم 10 year کے روٹ پہ ہمیں ویزا ملے تھا اور ہماری extension ڈیو ہے فیبریری میں آپ نے کہا تھا کہ husband کے لیے پریمیم سرویس پہ چلے جائیں میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ پریمیم سرویس آپ نے بتایا کہ جلدی ریسائد ہو جاتا ہے within few days جو باقی فیملی کو ویزا ملے گا ان پہ اور جو میرے husband کا ویزا ہوگا اس پہ تو ڈیٹس ڈیفرنٹ ہوں گی پھر اور نیکسٹ extension جب ہم اپلائی کریں گے تو کیسے اپلائی کریں گے کیونکہ ہم لوگ تو ان کے سپاؤس ہیں آرائ ship ٹھیک ہے اور آپ کو بچوں کی بیس پہ ملا ہے نا ہاں جی ہم کو بچوں کی بیس پہ ملا ہے اور میری دو بیٹیاں ایک ٹوئньٹی ون کی ہے ایک ٹوئیر کی ہے لیکن ان کا سپرر جاتی ہے اپلیکیٹی سیونیئر کی بیس پر ملا اور ایک میری چھوٹی بیٹی جو یہاں پیدا ہوئی تھی وہ بریٹیش ہے مجھے بتایا گیا کہ تاریخ بھائی ابھی بریک کا ٹائم ہے تو لیٹ می گو آن بریک اور بریک پہ واپس آکے پھر میں آپ کا جواب دے دوں گا سو بریک پہ جانے سے پہلے جو ہمیشہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں تینکیو سو مچ فر اول یور لفن سپورٹ جو سوشل میڈیا پہ آپ دیتے ہیں شو کو اور پلیز اسی طریقے سے شو کو دکھتے رہیں سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تینکیو سو مچ فر بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے اس کے بعد ہمارا فائنل سیشن ہوگا اور آئی ویل تک سم مورکال سو انشاءاللہ تالہ سیو آفتر بریک موسیقی 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 ہم بعد میں کرتے ہیں تمہارے ویزے میں گہ پائے گا اس کا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ اگر ہزبنڈ اپنی باری میں دوبارہ بھی اپلائے کرتے ہیں اگر آپ چھائیں اگر آپ چھائیں چھ مینے رہ گیا آپ کے ایکسپائری میں آپ پہلے بھی ان کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں نیکس ایکسٹینشن میں اور اگر آپ نہ بھی کرنا چاہیں it is not a problem because آپ کو although پارٹنر روٹ پہ ویزا ملا ہے لیکن technically in the background آپ کے بچوں کی وجہ سے آپ کو ویزا ملے اور میں اس کی آپ کو reason بتا دیتا ہوں انکسر لوگ تھوڑے confused ہو جاتے ہیں کہ اگر ہزبنڈ بریٹش ہے یا اور ساتھ ان کا ایک بچہ ہے اور وہ جو overstay رہے ہیں وہ اپلائے چپ کرتے ہیں تو دیکھنے میں آیا ہے کہ although وہ اپلائے پیرنٹ روٹ پہ کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان کو ویزا پارٹنر روٹ پہ مل جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ immigration rules جیوں appendix FM ان کو غور سے پڑھیں تو ہمیشہ ہوم آفس نے کہا ہے کہ ہم ہر application کو پہلے consideration دیں گے پارٹنر روٹ کے اوپر اور اگر آپ پارٹنر روٹ پہ qualify نہیں کرتے تو پھر ہم آپ کو پیرنٹ روٹ کے اوپر ویزا دیں گے تو جہاں آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ رہ رہے ہیں تو although آپ نے پیرنٹ روٹ کے اوپر ویزا apply کیا تو ہوم آفس پھر بھی آپ کو پارٹنر وارا ویزا دیتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیرنٹ روٹ آپ پہ apply نہیں ہوتا because بچہ تو آپ کے ساتھ ہے اور اگر آپ اپنی ایس اے آ رپورٹ منگوالیں تو اس میں بھی لکھا ہوگا کہ آپ نے پیرنٹ روٹ پہ apply کیا لیکن because immigration rule یہ کہتے ہیں کہ پہلے consideration پارٹنر روٹ کو دینی ہے اور اگر اس پہ وہ qualify کرتا ہے کوئی applicant اس کو ویزا دے دیں اس لیے ہم لوگ پارٹنر روٹ پہ ویزا دیتے ہیں لیکن اگر آپ کے husband اور آپ میں gap پی آ جاتا ہے apply کرنے کا کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے آپ کو جب آپ اپنی extension ڈالیں گے آپ بیشک پارٹنر روٹ پہ ڈالیں آپ parent روٹ پہ ڈالیں as long as آپ کے پہلے بھی اسی روٹ پہ آپ کو ویزا ملا ہوا آپ نے سارا declare کیا ہوا تھا آپ کو ویزے ملتے رہیں گے تو وہ کوئی گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے باقی آپ کی مرضی آپ کس طریقے سے اس کو progress کرتے ہیں thank you so much آپ کی call کا اگلے caller کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام اور امیت اللہ وبرکاتہ طریق بھائی یہ میری امی کے میری ماسی کے ویزا کے لئے apply کیا تھا on compassionate grounds میری امی بیمار ہے اور ان کو کینسر ہو گیا ہے تو ڈاکٹر نے بہت سٹرونگ لیٹر بھی لکھ کر دیا تھا کہ ان کی لائف سپین بہت لیمیٹیڈ ہے تو جب وہ انہوں نے اپلیکیشن ڈالا تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا یہ کہہ کر کہ ہمیں ہمشور نہیں ہے کہ تم واپس لوٹ ہو گے اور پھر اس پر یہ بھی اپیل اپیل کا بھی رائٹ نہیں دیا اوکی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں انٹری کلیرنس ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ آپ وہ اپیل کا رائٹ نہیں دیتے اور اگر آپ میرے پرانے شوز دیکھیں تو میں کہتا ہوں جن کا بھی ویزٹ ویزا ریفیوز ہوا ہے ان کے پاس دو آپشن ہیں آپشن نمبر ون یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ریزن بڑی سلی بات پر دیا کبھی کبھی ہوتا ہے جی بینک سٹیٹمنٹ ہی آپ نے لگائی یا بینک کی ٹرانزیکشن ایکسپلین نہیں کی تو میبی ایس ورث یا وائل کہ ایک اور دفع اپلائے کر دیں بکہ جو ویزٹ ویزاز ہوتے ہیں ان کی فیز بہت کم ہوتی ہے نائنٹی پاؤنڈ ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایزیر ہے ہم ایکسپلینیشن دے کے دوبارہ اپلائے کر دیتے ہیں تو ایک آپشن تو یہ ہے سیکنڈ آپشن یہ ہوتی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے آپ کے کیس میں بکہ انہوں نے اتنے زیادہ اپلزامات لگا دی ہیں کہ آپ دیڈیشل ریویو کی طرف جائیں یعنی کہ آپ کو اگر اپیل رائٹ نہیں بھی ملا تو آپ جا کے اپر ٹرابیونل میں دیڈیشل ریویو اپلیکیشن ڈالتے ہیں اگینس دہ ڈیسیزن جو ہم آفیس نے لیا انٹری کلیرنس آفیسر نے دیڈیشل ریویو میں جانے سے پہلے آپ پری ایکشن پروٹوکال کرتے ہیں جو ریکوائرمنٹ ہے اور کبھی کبھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پری ایکشن پروٹوکال کے اوپر بھی وہ اپنا ڈیسیزن ویڈراؤ کر لیتے ہیں ریکنسیڈر کرتے ہیں اور سرٹن کیسز میں ویزٹ ویزا بھی مل جاتا ہے لیکن اگر وہ پری ایکشن پروٹوکال میں کوئی ایکشن پوزیٹیو نہ لیں تو پھر آپ بالکل جا کے دیڈیشل ریویو کے اندر اس کیس کو پریزنٹ کریں اور چیلنج کریں کہنے کا مطلب یہ لوگوں کو کہ اگر ویزٹ ویزا ریفیوز ہوتا ہے اس آپشن کو دیکھ لیں کمپیٹنٹ پرسن سے مشورہ کر کے کہ ہم یہ اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں جو ایشیوز یا جو کنسرنز جو الیگیشنز ریس کی ہیں اس کو اڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر وہ بھی ٹھیک نہیں آپ کو رستہ لگتا تو پھر بالکل جیڈیشل ریویو کریں اس ڈیسیشن کا تینکیو سو مچ آپ کی کال کا اور اگر آپ کی امی کے لیے بکرزن کی سید بھی ٹھیک نہیں ہے تو اللہ کرے وہ آئیں اور آپ کو یہاں مل سکے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام ہی ایشیل ایشیل ریسی چائل اور ایم ایک سنگل مدر اور ایم اپلیکیشن ملدونک ملدونک ملے تنامات اور ایشیل کی طرف برمات یا ایم ایشیل واقعی مجھگی دائم جہای اہم اگراد باندار اور مجھگید اور امرین بامن وقتی ہے مجھگی دیویڈ تنیگی مجھگی اہم در بیزا کے شامل باری بیٹا عوری بیجا بیسار اجتب مجھگی این کين ایک خود مجھگی تنیگ آپ کے لئے رہے ہے mps are very busy because of election let election pass and then whoever your newly elected mps you can go and see them in their offices it's very easy to find out find my mp they give you the details for the offices and you can go see them and ask them to chase the home office for a decision for you but it should not be more than eight months average thank you so much for your call hello sir actually my wife is british yes sir i am a spouse visa and my wife and my mother can apply to my wife because my wife doesn't have a job but i don't have a job because of daughter our daughter is small all right okay sir thank you so much absolutely sir your wife that is not a problem sirf میں آپ کو ایک عرض کردوں کہ کیون لوگ sponsor کو اتنا زیادہ ترجیح دیتے تھے in the past شروع میں ہر وزیٹ ویزے پر رائٹ اف اپیل ملتی تھی those were the good days to be very honest with you because 98% cases overturn ہو جاتے تھے اپیل میں پھر انہوں نے قانون میں تبدیل لی رہے انہوں نے کہا ہم صرف ان وزیٹرز کو رائٹ اف اپیل دیں گے جو فیملی وزیٹرز ہیں یعنی کہ кое فیملی مемبر ان کو سپانسر کرے باقی عام وزیٹرز کو رائٹ اف اپیل نہیں ملتی تھی تو اس لیے لوگ بھاگتے تھے ایسا کوئی سپانسر دوننے کے لیے لندن میں جو فیملی میمبر ہو تاکہ ان کو رائٹ اف اپیل ملے وہ بھی لاؤ بہت پہلے ختم ہو گیا ہے اب کوئی بھی کسی کو سپانسر کر سکتا ہے تو اس لیے کوئی اتنا زیادہ آپ اس کی فکر نہ کریں ہاں پہلے زمانے میں اس لیے زیادہ لوگ فکر کرتے تھے کہ کوئی فیملی میمبر ملے سپانسر شپ کے لیے وزیٹ ویزے پہ تاکہ ہمیں رائٹ اف اپیل ملے کیونکہ it was well known fact کہ جی بہت high percentage اگر آپ کی refuse بھی ہو وزیٹ ویزے کی تو اپیل پہ ہم جیت جاتے تھے یہ لوگ کی thinking ہوتی تھی اب it doesn't matter because آپ کو بالکل اپیل کا رائٹ نہیں ملتا اگر آپ کا refuse of visit ویزا ہے and you end up going to for judicial review اگر merit ہے آپ کے case میں anyway thank you so much sir بلکل وہ کر سکتے ہیں اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم والگم اسلام جی طارق صاحب آپ کو بہت بہت مبارک میں کہوں گا آپ کو بہت اچھا informative program ہے آپ کافی information دیتے ہیں thank you so much sir آپ کے marketing کے ڈھائی پاؤنڈ پکے ہو گیا ایک چھوٹا سو question ہے طارق بھائی میں British national ہوں میری والدہ گزشتہ بارہ سالوں سے یہاں آ رہی ہیں ہر سال ادھر آتی ہیں اور under 180 days رہ کے واپر چلی جاتی ہیں ان کے بعد اس وقت دس سال کا وزیٹ ویزا ہے is it any possibility کہ وہ اس دفعائیں تو میں کوئی long residence کی بیس پہ میں ان کو ادھر روک سکوں وہ around 70 years age ان کی ہے اور اکیلی رہتی ہیں پاکستان میں ہماری ساری فیملی ادھر ہی سیٹل ہے اوکی thank you sir یہ اگر currently اگر آپ یہ سوال سن کے مجھے ٹی وی بیس کا ذرا جواب دے دیں تو I will be extremely grateful to you all right thank you so much دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمارے پیرنٹس ویزا پہ دہ رہ جائیں اور ہم ان کو یہاں سے switch کرنے کی کوشش کریں تو please وہ کام نہ کریں because بہت ہی serious and compelling circumstances میں اس طرح کی حرکت ہوتی ہے serious and compelling کیا ہے for example مطلب چھوٹی سے example دیتا ہوں جو میں نے تجربے میں بھی دیکھی ہیں کہ آیت ہے کوئی ان کو بہت بوری فال ہوئی جس کی وجہ سے وہ پائے جو گئے and then that was judge deemed it was compassionate ایک اور کے اندر mother already نفسیاتی مریض تھی ان کو یہاں کوئی episode ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی حالت بہت بہت زیادہ خراب ہوگی ان کو private hospital بھیجا گیا نفسیاتی اور انہوں نے بھی لکھ کے دیا کہ نہیں جی آپ تو یہ اپنا خیال رکھی نہیں سکتی تو اللہ نہ کرے آپ کی mother کو کبھی کوئی ایسی problem ہو کہ آپ یہاں سے آپ کو apply کرنا پڑے جو proper طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ mother کا entry clearance apply کریں settlement کیونکہ جو اب visa category ہے وہ direct indefinite leave to enter دیتے ہیں parents کو اور وہ اس لئے بہت اچھی بات ہے آپ کے لئے کہ ان کا medical day one سے free ہو جائے گا اب جو indefinite leave to enter application جو parents کے لئے dealtی ہے اس کی requirements چار میں ہیں پہلی requirement یہ ہے کہ ان کی جو health کی وجہ سے age کی وجہ سے یا کسی disability کی وجہ سے جو daily کے کام ہوتے ہیں ہم اٹھتے ہیں ہم نہاتے ہیں تیار ہوتے ہیں کبھی کبھی کھانا بناتے ہیں اور ہم اپنے روز مرہ کے چیزیں جو گھر کے اندر کرتے ہیں your parent cannot perform that second کوئی ایسا family member بھی نہیں جو ان کی day to day مذہب کر سکے اس چیز کے لئے third آپ نے کوشش بھی کی ہے arrangement کرنے کے لئے کسی آپ کو پتا ہے old homes ہوتے ہیں they are also not saying کہ ہم اس level پہ ان کی care کر سکتے ہیں last you can accommodate and maintain her in this country یہ چار چیزیں اگر آپ پوری کرتے ہیں آپ ان کا indefinitely to inter apply کر سکتے ہیں میں لوگوں سے request کرتا ہوں کیونکہ چب آپ اس policy کو دیکھتے ہیں تو اس میں total پانچ چیزیں مانگی ہوں موفیس نے خود کہ یہ یہ evidence دے دیں جس طرح کہ اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں تاریخ بھائی آپ نے وہ مجھے policy دیتی اس پہ تو لکھا ہے doctor کا letter دے دو یہ تو بڑا straight forward ہے پھر بھی کبھی کبھی refuse ہو جاتا ہے تو میں لوگوں سے یہ request کرتا ہوں کہ اگر آپ indefinitely leave to enter کیلئے parents کیلئے جا رہے ہیں جو کہ بالکل جانا چاہیے اگر یہ ساری conditions کو repeat کرتے ہیں تو آپ نے برانہ نہیں ہے اگر home office refuse کرتا ہے because آپ پھر mentally تیار ہو جائیں کہ میں پھر court میں جا کے اس کیس کو fight کروں گا simple as that so میں repeat کرتا ہوں کہ بالکل آپ application ڈال سکتے ہیں ادھر بلا کے switch نہ کریں وہ بہت مشکل ہے unless and until اللہ نہ کرے کہ بہت ہی کوئی trigger ایسی چیز ہو جائے کہ اللہ نہ کرے ان کی حالات پڑے خراب ہو جائیں صیت بہت خراب ہو جائے وہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے پھر private medical bills دینے پڑتے ہیں it's a very costly process بہا سے ایک ہی دفعہ بلائیں evidence پورا کریں اور اگر کسی وجہ سے وہ refuse کرتے ہیں تو وہ کہتے نا کہ آپ تیار ہو جائیں fight کرنے کے لیے and i wish you all the best because i think جو بھی اپنے parents کی خدمت کرنے کے لیے ان کو یہاں بلانے کا سوچتا ہے huge respect from me because parents نے especially بہت سارے sacrifices دے کے ہمیں بنایا ہوتا ہے جو لوگ اس ملک میں رہتے ہیں یقین کریں مجھے بھی feel ہوتا ہے یقین کر لوگ کہتے نا مجھے میں ذرا سائٹ پہ سائٹ ٹریک ہو رہا ہوں لیکن ضروری یہ بات کرنی کہ میں اس چیز کو بڑا feel کرتا ہوں میں بس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی تارک بھائی status نہیں تھا دس سال parents سے نہیں ملے یقین کریں جن کے پاس status ہے میں ان میں سے ایک ہوں اور جو آج سن رہے ہیں اتنے ہی اس ملک میں محنت کرنی پڑتی ہیں ہم بھی اتنے زیادہ نہیں جا کے parents سے ملتے ہیں یقین کریں میں اتنا خوش ہوتا ہوں جب میری امی آتی ہے مجھے ملنے کے لیے اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے بھی آئی ہوئی تھی تو I was very happy during that period تو میرا کہنے کے مطلب ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے جو لوگ یا settled بھی ان کو جا کے بار بار جا کے parents سے ملے ہیں سنوٹو کر رہا ہم business بھی اپنا کرتے ہیں یقین کریں اتنی محنت کرنی پڑتی ہے time ہی نہیں ملتا جانے کا تو یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ کا ویزا نہیں ہے آپ نہیں جا رہے تو جن کے پاس ویزا ہے وہ جائر آ رہے ہیں ہر دوسرے مینے چلے جاتے ہیں یقین کریں ایسی بات نہیں ہے تو اس لئے میں بہت feel کرتا ہوں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے parents کو اپنے پاس لے آئیں اس لئے میں بہت respect کرتا ہوں ان لوگوں کی and please اگر آپ یہ بات سوچ بھی رہے ہیں تو تیار ہو جائیں لڑنے کیلئے آپ دیکھ لیں you can't just see on a piece of paper کہ ہم ڈاکٹر کی رپورٹ کو نہیں مانتے so کہنے کا مطلب ہے کہ you have arguable grounds of challenge اگر home office no bol دیں especially اگر آپ ان کا سارا evidence ان کو دے رہے ہیں wish you all the best future applications مجھے کام میں بتایا جا رہا ہے تاریخ بھائی ہمارا time پورا ہوا ہے اب by the way میں next week الان بھی کرنے لگا تھا کہ کیونکہ next week کے بعد جو ہمارا اگلا ونزڈے بن رہا ہے وہ 25th بن رہا ہے christmas day off اور اس کے بعد جو اگلا ونزڈے بن رہا ہے first بن رہا ہے again bank holiday تو ہم پھر دو ویک کی چھٹی کریں گے so next week will be the last show اس کے بعد میں آپ کو christmas کے بعد اور new year کے بعد ملوں گا try کروں گا کے بیچ میں social media پر کوئی چیز میں ڈال دوں تاکہ آپ تھوڑے سے informed رہیں i'll do my best for that لیکن میں next week بھی اس کے اوپر الان کر دوں گا جانے سے پہلے جو ہمیشہ میں ایک وہ کہتے ہیں رٹا مارتا ہوں request کرتا ہوں کہ thank you so much آپ کے پیار کا on social media please keep sharing subscribing and آپ جو دیکھتے ہیں keep doing that on social media show کو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس NHS کی facility ہے تو please اپنا well man well woman check لازمی کرائیں and i wish you all the best آپ کی جس طرح کی بھی applications چلنیوں اور اللہ حافظ اور آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی انشاءاللہ